دوستو گن ستر کیسے بنتا ہے کروموزوم کیسے فرم ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا آئیے اور باتیں کرتے ہیں دوستو یہ جو سٹرکچر آپ کو دکھ رہی ہے یہ ہے گن ستر کروموزوم کو میں ایسے بھی بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ فنگر ہے یہ یہاں پر یہ بیچ والا پارٹ یہ سینٹرو میر ہے اور ادھر یہ جو دونوں پنکھوڑیاں ہیں یہاں دیکھئے ادھر بھی کرومیٹیڈ اور ادھر بھی کرومیٹی یہ دیکھو سینٹرو میر یہ جو پنکھوڑیاں ہیں ادھر اور ادھر ان کو کیا کہتے ہیں کرومیٹیڈ دوستو سینٹرو میر کرومیٹیڈ اور اس کرومیٹیڈ کے جو end پارٹ ہے ان کو کہتے ہیں ٹیلو میر یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ کون ہے ٹیلو میر کیا کہتے ہیں ان کو ٹیلو میر کروموزوم میں گن ستر میں سینٹرو میر اور ٹیلو میر یہ جو سٹرکچر ہے یہ ہٹروکرومیٹین ریزن ہوتا ہے یا ہٹروکرومیٹین پارٹ ہوتا ہے سر یہ ہٹروکرومیٹین کیا ہے کروموزوم میں دو پارٹ ہوتے ہیں یوکرومیٹین اور ہٹروکرومیٹین دو طریقے سے ان کو الگ کر سکتے ہیں یوکرومیٹین اور ہٹروکرومیٹین کو اگر آپ کروموزوم کو رنگ چڑھائیں سٹین کریں تو جہاں پر کلر ڈارک آئے گا وہ ہٹروکرومیٹین اور جہاں پر ہلکا لائٹ کلر آئے گا وہ کونسا ہوگا یوکرومیٹین ایک ڈیفرنس تو یہ دوسرا جہاں پر جین جادہ پائے جاتے ہیں یوکرومیٹین اور ہٹروکرومیٹین والے پارٹ یا ریزن کو جین ڈیزرٹ ریزن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جین نہیں پایا جاتا دوستو کروموزوم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آپ اور دھیان سے دیکھئے سینٹرومیر کرومیٹیڈ ٹیلومیر سینٹرومیر اور ٹیلومیر ہٹروکرومیٹین ریزن گہرے رنگ کا اور ساتھ میں جین ڈیزرٹ ریزن آب کروموزوم کون کون ٹیلومیر اور سینٹرومیر دونوں کے دونوں ہٹروکرومیٹین ریزن ہے دوستو ایک اور بات پر آپ فوکس کریں اسی کروموزوم پر ایک استان یا لوکیشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں لوکس اور اس لوکس کو میں نے یہاں بنایا اور اس پر ایسی سٹرکچر بنائی اس لوکس پر اس کو کہتے ہیں جین دیکھو جسے کلاس ہوتی ہے کلاس میں ٹیبل کرسی ہے اور کرسی کے اوپر سٹوڈنگ میٹھا ہوا ہے تو ویسے ہی ہے کروموزوم کروموزوم کے اندر کیا ہے لوکس اور لوکس پر کون بیٹھا رہتا ہے جین ایک بار پھر بتا رہا ہوں کروموزوم کلاس ہے اس میں کرسی کون ہے لوکس اور اس پر کون بیٹھا ہوا ہے جین تو جین کیا ہے اسٹوڈنگ تو بات سمجھ میں آگئے لوکس کسے کہتے ہیں گنسطر پر پایا جانے والا وہ ہے استان جس پر جین اپستیت ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے لوکس کہلاتا ہے جین جو ہے اس کو زینیٹک یونیٹ یا آنونسک ایکائی کہتے ہیں دوستو سمپل بات بتا رہا ہوں آنونسک پدارت پوچھے تو ڈی اے نے آرنے بھی ہوتا ہے اور آنونسک ایکائی پوچھے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا جی اور جین کہاں پایا جاتا ہے لوکس اور لوکس کہاں پر ہے گنسطر پر دوستو اس جین کے ہی الگ الگ روپ ہوتے ڈی اے نے ریپلیکیشن کے دوران ڈی اے نے پولیمریج کچھ مسٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک ہی جین کے ویبھن روپ آ جاتے ہیں اور بھی ریزن ہے ان کے بارے میں اپنے ڈیٹیل بات کریں گے یہاں پر آپ اتنا یاد رکھیں کہ ایک ہی جین کے ویبھن روپ کو ہی کیا کہتے ہیں اے لیل کہتے ہیں اور اے لیل کو ہندی میں کیا کہتے ہیں یگم وکلپی سیدھا کومپیٹیو ایکزام میں بھی سوال آیا ہے یگم وکلپی کسے کہتے ہیں ایک ہی جین کے ویبھن روپ ڈیفرینٹ ویریانٹ آف اے سنگل جین اس نون اے ایلیل یگم وکلپی اس ڈائیگرام کو آپ اور دھیان سے دیکھیں دوستو اس میں میں نے دو کروموزوم یا گنسطر بنا رکھے یہ دیکھئے ایک اور خاص بات یہ ہے یہ دونوں کروموزوم کو کیا کہتے ہیں ہومولوگس کروموزوم ہومولوگس کروموزوم کو ہندی میں کہتے ہیں سمجات گنسطر سمجات گنسطر اور ریٹن ایکزام میں تو آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے ڈیفینیشن بھی کہ سمجات گنسطر کسے کہتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سیل جو ہے کوشیکہ میں آپ کو پتا ہے ایسے کیندرک اور کیندرک کے اندر گنسطر ہوتے ہیں بہت سارے کا مطلب ہومن کے اندر 46 کروموزوم ہوتے ہیں نورملی یہ کروموزوم ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں 46 کوئی ارنجمنٹ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی سیل ڈیویزن کی تیاری ہوتی ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے 46 کروموزوم جوڑے میں آ جاتے ہیں اور 23 پیر بنا دیتے ہیں اور اس جوڑے کو ہی کیا کہتے ہیں ہومولوگس کروموزوم سمجات گنسطر اور اس جوڑے کی کیا خاص بات ہوگی جیسے سپوز دیٹ اپنی سیل میں سیل ڈیویزن ہو رہا ہے تو پہلا جوڑا پہلے جوڑے میں ایک کروموزوم اپنے فادر کا اور دوسرا ہی سیم ویسا ہی کروموزوم کس کا ہوگا مدر کا سیم ویسے کا کیا مطلب ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جیسے فادر کے کروموزوم پر یہاں کوئی جگہ ہے اس کو لوکس اور اس لوکس پر ایک جین ہے اے کسی بھی ایک لکشن کو پرکٹ کر رہی ہے سپوز کرو بالوں کے گھنگرالے ہیں یا سیدھے ہیں اس بارے میں بتا رہی ہے تو اس کے سامنے وہ گنسطر آ جاتا ہے ممی کا جو بالوں کے سیپ کے حساب سے گھنگرالے ہیں یا سٹریٹ ہے وہ والا جین اگر یہاں ہے تو پھر یہ دونوں کروموزوم کیا کہلائیں گے سمجھات گنسطر بات سمجھ میں آئی ہوگی ورنہ ایک بار اور بتا رہا ہوں سمجھات گنسطر جوڑے میں وہی ہوں گے دونوں گنسطروں کے لوکس پر جین سمان ہونا چاہیے بھلے روپ دوسرا ہو جائے جیسے یہاں بی ہے تو یہاں پر بھی بی ہے ہاں وہ سمول آ گیا تو کیا بولیں گے یوگم بکل بھی ویرینٹ الگ ہو سکتا ہے یہ سپوز کرو یہاں لمبائی والا جین ہے آپ کے پاپا کے گنسطر میں تو جوڑے میں وہی آئے گا جسٹ اسی جگہ پر ممی کے بھی کیا ہونا چاہیے لمبائی والا جین اگر آپ کو پھر بھی ڈیفینیشن لکھنی ہو تو گنسطروں کا ایسا جوڑا جس کے سمان لوکس پر سمان جین پائی جاتی ہے سمجھات گنسطر کہلاتا ہے ہومو لوگس کروموزوم کروموزوم کا ایسا پیر جس کے سیم لوکس پر سیم زین پریزنٹ ہو کیا کہلائے گا ہومو لوگس کروموزوم اب اس یگم مکلپی کا بھی کیا آریزمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں سپوز کرو اس کروموزوم پر اے ہے سامنے بھی وہی کیپیٹل ہے ایک بات ابھی سمپل یاد رکھ لیں کیپیٹل کا مطلب ڈومیننٹ پرباوی اور سمول کا مطلب رسیسیو پرباوی دونوں میں پرباوی آ رکھا ہے تو اس کو اپن کیسے لکھیں گے اے اے جیسے آپ نے سناو کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی کیپیٹل آر کیپیٹل آر کیپیٹل وائی کیپیٹل وائی یہاں میں نے اے بی سی لیا ہے تو کیپیٹل ہے کیپیٹل ہے دونوں کیپیٹل ہے دونوں سمان ہے اس لیے سم یگمکی دونوں سیم اور کیپیٹل ہے اس لیے کیا ہو گئے ڈومیننٹ تو اس کو کیا پڑھیں گے اور دیکھو یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی بھی ہے لیکن ایک capital ہے ایک small ہے تو دونوں الگ الگ ہے اس لئے ہٹرو جائگس دومیننگ دوستو ایک بات بتا دوں دو اور دو چار ہوتے سوریہ ہمیں سا پورو دشا میں اکتا ہے جتنی بھی گرنتیاں ہیں وہ اپکلاو تکی بنی ہوتی ہے یہ تینوں باتیں جتنی ساسوت ستے ہیں یہ بات بھی اتنی ساسوت ستے ہیں اگر ہٹرو جائگس ڈومیننٹ کنڈیشن ہے تو پھر وہ کیا ہوگا یا یوں کہہ سکتے ہیں ہٹرو جائگس ہے تو وہ پرباوی ہی ہوگا کئی بار ایسے سوچتے ہیں پرباوی کیوں لکھتے ہیں پرباوی لکھ دو ہٹرو جائگس مطلب پرباوی کبھی بھی ہٹرو جائگس رسیسیو نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھو وشم یقمکی پرباوی یہ دیکھو کیپٹل والے کوئی مانا جائے گا اگر دونوں سمول ہے سمان ہے اس لئے سم یقمکی اور سمول ہے اس لئے اے پرباوی ہومو جائگس رسیسیو تو تین کنڈیشن ہوترو جائگس ڈومینینٹ ہٹرو جائگس ڈومینینٹ ہوترو جائگس رسیسیو دیکھو ہوترو جائگس ڈومینینٹ بھی ہو سکتے ہیں رسیسیو بھی ڈومیننٹ ہی ہوگا ہومولوگس کروموزوم کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی دیا تھا کب ہوتا ہے جب کوشکہ ویبھاجن کی تیاری کرتی ہیں تو گنسطروں کا جوڑا بن جاتا ہے اور سمان لوکس پر سمان جین پائی جاتی ہے گنسطروں کا ایسا جوڑا جس میں سمان لوکس پر سمان جین پائی جائے کیا کہلاتا ہے سمجھات گنسطر جینیٹک یونٹ کس کو کہتے ہیں جین کو جین کان پائی جاتی ہے لوکس پر ہٹروکھرومیٹین ریزن کیا ہے جین ڈیزرٹ ریزن جہاں پر زین نہیں پائی جاتی اور رنگ چڑھانے پر سٹین کرنے پر یہ ڈار کلر کے ہوتے ہیں ٹیلومیر اور سینٹرومیر اور یہ گنسطر کیسے بناتا ہے یہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے ڈی ای نے ہسٹون پروٹین ڈی ای نے پر نیگیٹیو چارج ہسٹون پروٹین پر پوزیٹیو چارج یہاں تک میں نے آپ کو کروموزوم یگم وکلپی ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہ دیکھئے بہت سارے اقزام میں سیدھا سوال یگم وکلپی کسے کہتے ہیں بورڈ کے اقزام کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایلیل یا یگم وکلپی کسے کہتے ہیں ڈیفرینٹ ویرینٹ آف سنگل جین ایک ہی جین کے ویبین روپ کیا کہلاتے ہیں ایلیل آئیے دوستو اس سے ریلیٹیڈ اور باتیں کرتے ہیں اومولوگس اور سمجھات گنسطر کے بات اپنے ایک اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کروموزوم ہے یہ سینٹرومیر ہیٹروکرومیٹین ریزن یہ کرومیٹیٹ جس جگہ پر جین ہوگا اس کو کیا بولیں گے لوکس اور لوکس پر یہ جین ہے جس کو میں نے ایسے بنا دیا یہ ہے جین دوستو جین آگے چل کر بناتی ہے ایم آر اینے میسنجر آر اینے سندیس وحق آر اینے جین یا ڈی اینے سے ایم آر اینے میں بدلنا کیا کہلائے گا انولیکھن یا ٹرانسکریپشن ایم آر اینے فردر آگے پروٹین میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس پروسیس کو کیا بولیں گے ٹرانسلیشن انوادن اور یہ پروٹین ہی کس کے لیے ذمہ دار ہے کسی لکشن کے لیے ذمہ دار ہے دوستو آپ پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں ایک ایک ٹاپک کلیر ہے اس کے بعد آپ بک پڑھیں بک بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی ویڈیو ویڈیو کے نورٹس بنایا ہے وہ تو سپیسینٹ ہے ہی اس کے بعد بھی بک پڑھیں تاکہ آپ کو کتابی لینگویج بھی سمجھ میں آتی رہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ نورٹس پڑھتے رہتے ہیں پھر آپ کئی بار کیوشن کا میننگ ہی نہیں سمجھ پاتے اس لیے ویڈیو کو بہت دھیان سے پڑھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کتاب پڑھنے میں آپ کو انٹریسٹ بھی ڈبلپ ہوگا اور ویسے میرا ٹارگیٹ یہی ہے کہ بچوں کو بک پڑھنے میں انٹریسٹ آنے لگے ان کو مجھا آنے لگے کہ ہاں یار اب سمجھ میں آنے لگا ہے ایم آرے نے پروٹین میں کنورٹ ہو گیا اس کو کیا کہیں گے انوادن اور یہ پروٹین کس کے لیے ذمہ دار ہے کریکٹر یا کسی لکشن کے لیے ذمہ دار ہے تو دوستو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی لکشن یا کریکٹر کے لیے ذمہ دار کون ہے جین لکشن کیا ہے کریکٹر جیسے کسی پادپ کی لمبائی بیج کا رنگ یا بیج کا آکار کیسا ہے پادپ لمبا ہے بونا ہے بیج پیلا ہے ہرا ہے آکار گولاکار ہے جھریدار ہے یہ ساری چیزیں اس کے کریکٹر ہے اور اس کریکٹر کو نردھاریت یا ڈیٹرمائن کرنے کا کام کون کرے گا جی اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور بات کرتے ہیں جو لکشن ہے اسی کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہے وپریہ سی لکشن کونٹراسٹنگ ٹریٹس ایک ہی لکشن کے دو روپ ہو سکتے ہیں اور ان روپوں کو کونٹراسٹنگ ٹریٹس یا ٹریٹس یا روپ کہا جاتا ہے دیکھو لکشن کا نردھارن کون کرے گا جین اس کے جو کونٹراسٹنگ ٹریٹس ہے روپ ہے جیسے پادت کی لمبائی آپ نے لکشن لے لیا تو اس کے دو روپ کون سے ہو گئے لمبا ٹول بونا ڈوارف بیج کے رنگ کے اگر آپ کو دو کونٹراسٹنگ ٹریٹس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پیلا اور ہرا اور بیج کے آکار کے لیے کون ہو جائے گا گولاکار اور جھریدار تو یہ کونٹراسٹنگ جو ٹریٹس ہے دیکھو کیریکٹر کو نردھاریت کرنے کا کام کون کرے گا جین اور کونٹراسٹنگ ٹریٹس کے لیے ذمہ دار کون ہیں ایلیل یا یگم وکلپی لکشن کو نردھارن جین اور ٹریٹ کو نردھارن ایلیل کرے گا یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہی جین کے ویبن روپ ایک اور بات میں نے ایڈ کیے جو سیم لوکش پر پائے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یگم وکلپی اور یگم وکلپی کس کا نردھارن کرتے ہیں وپریہ سی لکشنوں کا کونٹراسٹنگ ٹریٹس کا ایک ہی لکشن کے دو روپ ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے وپریہ سی لکشن جیسے ایکزامپل میں نے آپ کو بتایا یہ دوستو ایک اور بات ہے ایک ویڈینک اور جینیٹکس پڑے اور مینڈل کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا مینڈل کے بارے میں ڈیٹیل باتیں بھی اپن کریں گے مینڈل نے کیا کہا کی ایک آنونسک اکائی ہوتی ہے دوستو مینڈل نے جین نام نہیں دیا مینڈل نے کیا کہا وہ بتا رہا ہوں ایک آنونسک اکائی جینیٹک یونٹ ہوتی ہے جو لکشن کو نڈدھاریت کرتی ہے ابھی تو اپنے کو پتا ہے جین ہے لیکن مینڈل نے کیا کہا ایسی آنونسک اکائی جو لکشن کو نڈدھاریت کرتی ہے اسے مینڈل نے کارک یا فیکٹر نام دیا بعد میں جونسن نے نائنٹین نائن میں ان کارکوں کو ہی کیا کہا جین کہا اور جین آپ کو پتا ہے آنونسک اکائی ہے تو اس میں اپنے بات کیے ایلیل کس کو نڈدھاریت کرے گا ٹریٹ کو کارکٹر کو کون نردھاریت کرے گا جین کیسے یہ رہا ایمارنے پروٹین ٹرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن جین سے ایمارنے ایمارنے سے پروٹین اسی بات کو سینٹرل ڈوگما آف سائنس ویجیان کا مول بھوت صدانت بھی کہتے ہیں اور مول بھوت صدانت میں انولیکھن اور انوادن دو ہی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ سے پوچھا جائے ویجیان کا مول بھوت صدانت تو آپ انولیکھن اور انوادن آدھونیک ویجیان کا مول بھوت صدانت تو یہ جین ہے یا ڈی ای نے ہے اس کی فوٹو کوپی بھی ہوتی ہے اور اس فوٹو کوپی کو کہتے ہیں ڈی ای نے کا پرتی کرتی کرن ڈی ای نے کا ریپلیکیشن تو آدھونیک سینٹرل ڈوگما میں مورڈن سینٹرل ڈوگما میں ایک اور بات ایڈ ہو جاتی ہے ڈی ای نے ریپلیکیشن دوستو میں کیا بتا رہا ہوں ٹرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن سینٹرل ڈوگما آف سائنس لیکن اگر اس میں ڈی ای نے ریپلیکیشن اور ایڈ کر دیا جائے تو آدھونیک کوشکہ کا مول بھوت صدانت یا مورڈن سینٹرل ڈوگما ہو جائے گا اور اس کے بارے میں وارٹسن اور کرک نے ہی بتایا تھا تو یہ باتیں میں نے آپ کو کلیر کر دیئے اب اپن بات کریں گے مینڈل کے بارے میں جنہیں جنیٹکس کے فادر یا فادر آف جنیٹکس بھی کہا جاتا ہے